موسیقی میرے دوسری مہمان سینئر نائب صدر ریال پاکستان میمن فیڈریشن جناب محمد عرشت جانگرہ صاحب انہیں بھی آج کے اس پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم السلام میرے تیسری مہمان محترمہ روبی قادری صاحبہ بہت پیاری سناخوہ ہیں ماشاءاللہ بڑی پیارے آواز اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے انہیں بھی آج کے اس پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم میں آپ اسے کہوں گا کہ آپ ہمارے پرگرام کا آغاز وہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دلوں کو گرما دے سلام علیکم اللہ حمارہ سلی اللہ علیہ وسلم سے جو دلوں کو گرہ کرنا سلی اللہ حمارہ سلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمید وآلہ سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین وآلہ آلہ و صحبہ بابا رکبہ صلیم و بابا رکبہ صلیم عشق نبی کیا کیا بتلاؤں عشق نبی کیا کیا بتلاؤں کیا کیا میں نے پایا ہے عشق نبی کیا بتلاؤں کیا کیا میں نے پایا ہے مرکہ صلیم خواہ انہیں کبھی کاری یہ ادنا کہلایا ہے ان کا کرن ہے ان کی آتا ہے جو پوچھا ہے دیار نبی میں جو جھو بھر بھر لائیا ہے ان کا سناس خواہ انہیں کبھی کاری یہ ادنا کہلایا ہے بھیجے دود جو ان پہ ملائک تم بھی بھیجو ان پہ درود بھیجے دود جو ان پہ ملائک تم بھی بھیجو ان پہ درود برد کریں سب سلی علاقہ رب نے یہی کرمایا ہے برد کریں سب سلی علاقہ رب نے یہی کرمایا ہے ان کا سناس خواہ انہیں کبھی کاری یہ ادنا کہلایا ہے ذکر نبی اور عشق نبی میں کرکہ کیا میں بتنا ہوں عشق نبی اور ذکر نبی میں کرکہ کیا میں بتنا ہوں ذکر سپائی دین اور دنیا عشق سن کو پایا ہے ان کا سناس خواہ ان کا بھی کاری یہ ادنا کہلایا ہے عشق نبی میں کیا بتنا کیا کیا میں نہیں پایا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پیشکیہ روبی قادر صاحبہ آج ہم نے موضوع انتقاب کیا لباس لباس کے حوالے سے جو میرے ذہن میں ایک سوال ہے وہ سوال لے کے پھر آگے کی طرف بڑھتے کیونکہ ماشاءاللہ آپ جس طریقے سے تمام چیزوں پر بڑی گھری روشنی کے ساتھ بڑے چیدہ چیدہ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں یہ جو عموماً میں دیکھ رہا ہوں رمضان کے مہینی کی بات لے لو یا کسی اور بات لے لو عموماً میں دیکھتا ہوں کہ فجر کی نماز دیکھ لیں یا عشاء کی نماز بالخصوص دیکھ لیں تو اس میں جو لوگ لباس پہن کے آتے وہ ایسا ہے کہ کوئی ٹوزر پہن کے آگیا مطلب وہ اعترام یعنی نماز کے اعترام کے حوالے سے بس ایسی رف یوزنگ کے اندر آجتے ہیں فجر کی نماز میں عموماً یہ رمضان میں ہم نہیں دیکھا ہے تو اس حوال میں سے کیا فرمائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فالقرآن مجید یا بني آدم قد انزلنا علیکم لباسیں یو ری سوءاتکم وریشا ولباس التقوی ولباس التقوی ذَلِكَ خَيْرٌ وَذَلِكَ مِن آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ اَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ لَزِيمٌ سلیم ویقی قرآن حقیم فرقان حمید نے کئی جگہ لباس کا ذکر کیا اور پھر ابن آدم کے اولاد کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے ابن آدم کے اولاد ہم نے تمہارے لئے لباس کو پیدا کیا اور صرف لباس کو پیدا ہی نہیں کیا کہ اس لباس کا مقصد محور بیان فرمایا کہ ہم نے تمہارے لباس پیدا کیا جو تمہارے شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینب بنتا ہے اور تقوی کے لباس یہ کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور نہیں یعنی اس سے بڑھ کر ہے یعنی تقوی کے لباس اس سے بھی بڑھ کر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ یہ لوگ اللہ کو یعنی سب سے زیادہ یاد کریں اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عدد آدم علیہ السلام کے اولاد سے خطاب کرتے ہیں فرمایا کہ ہم نے تمہاری لباس پیدا کیا زیب و زینت کیلئے تمہاری جسم کو ڈھاپنے کیلئے اور اس سے بڑھ کر لباس کوئی اگر ہے تو وہ تقوی کا لباس اور پھر فرمایا کہ کیوں تاکہ تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اور اللہ کو یاد کرو اب یہاں پر سب سے اہم بات لباس رب نے قرآن میں حکم دیا کہ ہم نے پیدا کیا کیوں تاکہ انسان اس کا استعمال کر سکے اب اور ہر زیب و زینت کی بات آپ کے سوال سے آتوں کی وقت بڑا کری لے آپ نے سوال کہے کہ لوگ فجر میں زہر میں یا کوئی شامل میں میں لفظ کوں گا بے ڈھنگا لباس پہنک کر وہ اللہ کے گھر میں آتے ہیں مثال دیتا ہوں سلیم بھائی اگر بندہ کسی محکمے میں کام کرتا ہے مثال لنے کہ کسی بھی گورنمنٹ کے محکمے میں کام کرتا ہے یا کسی پرائیوٹ ازار میں کام کرتا ہے اگر مالک بلائے ایک مزدور کو تو وہ مزدور بھی کیا کرتا ہے کہ جب اپنے مالک کے پاس جاتا ہے تو اپنے بال کو اپنے لباس کو اپنے حلیوں کو بہتر کر کے جاتا ہے کہ مالک نے بلائے اگر حلیہ بگڑا ہوا تو بولے گا کیا کس حلیہ میں آگئے ہو ایک عام مالک کے پاس جانے والا اپنا حلیہ بنا کر جائے کہ مالک خوش ہو جائے گا اور خوش نہیں ہوگا تو ناست نہیں ہوگا آپ رب کے گھر آ رہے ہو یاد رب کے گھر میں آنے میں تمہیں یہ فکر نہ ہو کہ میں نے ٹراؤزر پہنی ہے یا میں نے بنیان پہنی ہے کچھ نہیں مزدید ہے کیا ہوتا ہے اللہ حسین ہے اللہ حسین ہے اور حسین شہر کو حسین کرتا ہے اللہ کے گھر جاؤ تو حسین من کر جاؤں کیونکہ اللہ نے کیوں فرما مثال طرح پہ مجھے آپ دیکھیں عجیب سے علیہ میں تو مجھے فی لوگا سلیم بھائی کے سامنے کیسے علیہ میں جاؤں گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ حالتِ نماز میں ہوتا ہے انتا عبداللہ قانا قطرہ کیا کہنے اللہ یا تو تم رب کو دیکھ لو لیکن اگر تمہاری قوت میں سلن حالتِ نماز میں تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ حدیث بیان کر رہی ہے حالتِ نماز میں رب آپ کو دیکھ رہا ہو تم ٹوزر میں ہو تم بنیان میں ہو تو رب کا لباس تو وہ ہے جو سنتِ رسول ہے اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کے بجائے تم سوچو کہ میں نے تو اپنے کہتے نہیں کہ یہ فرض ادا کرنا ہو فرض بھی ادا کیا جاتا ہے نفل بھی ادا کیا جاتا ہے نفل بھی ادا کیا جاتا ہے حضرت یہ سوال بھی میں آپ سے ایک اور شیئر کرتا ہوں جسی بات اس میں نکل ہے اگر ایسا شخص آپ کو نظر آئے تو کیا اس کو تھوڑا سا سمجھایا جائے یا کہتے ہیں امام صاحب کو کہا جائے اگر امام صاحب کہتے ہیں تو پھر وہ جو نظروں کے اندر بات آتی ہے کہ بھئی یہ اس کے حوالے سے کہا گیا وہ اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہے تو اس کو کس طریقے سے کہا جائے نہیں اس طریقے کا رہی ہے کہ امام صاحب عرف عام میں سمجھا دیں لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بندہ پھر بھی نہیں سمجھ رہا تو حقی ہے کہ مسلمان بھائی کی اصلاح کی جائے لیکن اکیلے تنہائی میں لے جا کر لیکن وہ پھر اس پر لڑی جائے تمہیں کیا ہے نہیں اب اس پر طریقہ آ رہی ہے پہلے تو آپ اس محلے کے اندر ایسا شخص دونے کہ وہ لڑکا یا نوجوان یا کوئی ایسا بھائی جس کی لوگ سنتے ہوں جس کا ایک باقردار ہو اور پھر پہلے تو امام ہی وہ شخص ہے جائے سے امام کا اپنا مقام مرتبہ ہے اور عرف عام میں وہ جب لباس پر درس دے گا تو وہ ایک انفرادی شخصیت کی طرف نہیں ہو جائے گی بلکہ سب کی طرف جائے گی ہاں وہ اگر لے رہے تو اچھی بات ہے اگر وہ یہ سمجھ رہے کہ میرے لئے بات ہو رہی تو یہ اچھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت مل رہی ہے تو اس میں کوئی مضاقہ نہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے تنقید براہ تنقید ایک ہوتا ہے تنقید براہ اصلاح آپ نے تنقید براہ اصلاح کرنی ہے اپنی بھی اور اس کی بھی کہ یہ میرا مسلمان کیونکہ دیکھیں حضور نے کیا فرمایا ہے مسلمان کون ہے جو اپنی لئے اچھا سوچیں اپنے مسلمان بھائی کے اچھا سوچیں تو آپ اچھا سوچ رہے ہیں کہ میرا یہ بھائی رب کی نگاہ میں جب جائے گا رب دیکھے گا تو غضب ناک نہ ہو جائے بس یہ سوال مجھے اس لئے پوچھنے کی ضرورت پڑی کیوں میں نے دیکھا لوگوں نے دیکھا اس طرح سے اچھا بھائی آپ بھی یہی کہیں گے کہ ماشاءاللہ اسی طریقے سے جو ماشاءاللہ تو میں نہیں کہوں گا اس سوال سے کہ اسی طرح کی پریکٹس بھی چلی اس پہ آپ کیا کہیں گے پھر اس کے بعد میں آپ سے آپ سے اس سوال کی طرف بڑھتا ہوں ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدلہ کثیرن طیبن موارکن پہلے تو سلیم بھائی آپ کا اور آپ کی بری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھے آل پاکستان میمن فیڈریشن کے فارم سے موضوع کیا اور ہمیں اپنا بیان کرنے کے لئے تو موقع دیا بلکل صحیح بات ہے آپ نے بلکل صحیح بات کی اور جس طرح علامہ صاحب نے بھی بات کہی کہ ہم کہیں کسی دعوت میں جائیں یا کسی کی انویٹیشن پہ جائیں تو اپنے آپ کو بہت تیار کر کے جاتے ہیں اور وہ جو رب ہمیں دن میں پانچ مرتبہ بلاتا ہے اور جس کا ہمیں حکوم دیا گیا ہے کہ اس کو تو اس انویٹیشن کو آپ نے ایکسپٹ کرنا ہی کرنا ہے اس اس انویٹیشن کے اندر ہی کہا جاتا ہے کہ آؤ میرے پاس اور وہاں ہم بغیر تیار ہو کے جاتے ہیں اب جیسے میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جمعہ کی یا عید کی تیاری کریں تو اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کہا جاتا ہے آپ غسل کریں ناکھون کاٹ لیں خوشبو لگا لیں صاف سترے کپڑے پہن لیں تو جب ہمیں بقاعدہ یہ طریقہ کا ہر سکھائے گئے عید کی نمازوں کے لئے اور جمعہ کے لئے شاید ہم جمعہ بھی اتنا نہ کرتے ہوں مسروفیات کی وجہ سے ہر کسی نے اس کے اپنے پر عذر بنائے ہوئے مگر عید پہ تو 99% واجب ہے جبکہ واجب ہے تیاری ساری واجب کہلاتی ہے آپ نے جو لباس کا جو قرآن سے حوالہ دیا ہے بلکل کیونکہ تقوی آتا ہی انسان کو اپنے پہنے اہنے سے ہی آتا ہے سبحان اللہ اگر اس نے اپنا پہنے اہنے صحیح نہ رکھا تو اس کے اندر تقوی کی گنجائش بنتی نہیں ہے تو یہ تو ضروری چیز ہے انتہائی ضروری چیز ہے یہ تو ہم نے لباس کے حوالے سے میں نے کہا کنٹینوٹی کے ساتھ آپ بھی تھوڑا سا اسپیروشن ڈال دیں میں آتا ہوں آپ کے طرف آپ کا تعلق ہماری محمد برادر سے بہت خاموش طبیعت ہے خاموشی سے آتے ہیں خاموشی سے کام کر کے چلے جاتے ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلتا بالخصوص باتفار محمد جماع صاحب کا تعلق وہاں آپ کی ایکٹووٹیز ماشاءاللہ بہت تیزی سے جاری ساری ہے لیکن آن پاکستان محمد فرڈیشن کے پلیٹفارم سے ماشاءاللہ بہت ایکٹیو رہے آپ الیکشن بھی کرواتے رہے الیکشن کمیٹیو میں بھی رہے اور وائس چیئرمن بھی رہے ماشاءاللہ تو یہ محمد برادری کی پلیٹفارم سے میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ شوشل کام آپ نے کسے دیکھ کر کس سے متاثر ہو کر کیا اور اس سفر کے اندر آپ نے کیا ایسے نصر کو فراز دیکھے متاثر تو دیکھیں یہ ایک قدرتی یہ محمدوں کے لئے میں کہتا ہوں کہ محمدوں کے جینس میں یہ شوشل ورکنگ شامل ہی ہے آپ کو بہت زیادہ لوگ آپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں بلکہ میں سے زیادہ سینئر ہیں پاکستان امیمنٹ فیڈریشن میں تو جنرلہ اب آپ اس چیز سے اندارہ کر لیں کہ میرے نانا اور میرے دادہ دونوں پریزیڈنٹ و وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں بات با خدمت کمیٹی گئے ان کے بعد پھر میں آیا ہوں تو میں بھی ایک ٹرن اوور از ای وائس پریزیڈنٹ کیا چودہ پندرہ سال تو ہو گئے میں از ای منیجنگ میمبر جو ہے خدمت کمیٹی کو سرف کر رہا ہوں جماعت بھی ساتھ ساتھ ہے فیڈریشن بھی آپ نے دیکھا ساتھ ہی ساتھ ہے تو یہ قدرتی بلٹ سے بھی آتی ہے اور ایک یہ بس انسان کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا یہ دل چاہتا ہے کہ آدمی اس کام کو کرتا رہے کیونکہ آپ جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کی نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ میں راستے بھی اچھے اچھے بناتے ہیں آپ کی باٹ پا برادری بہت بڑے بڑے کام کر دیئے اس کے اندر آپ اتنے سارے اٹیجمنٹ کے ساتھ چل رہے ہیں تو کوئی ایسا کام جس کے اندر آپ کو بڑی خوشی ہوئے ہیں کوئی ایسا کام جس سے آپ نے بولا یارب میں یہ سارے شوشل کام چھوڑو ختم کرو بہت ہو گیا یہ کام چھوٹتا نہیں ہے اللہ اور اللہ چھڑوائے بھی نہ کیونکہ یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ وہ چوس کرتا ہے ہمارے بڑے گناہ ہماری بڑی گلتیاں ہمارے بڑے کفار ہیں ہمارے بڑے کفار ہیں ہمارے ماف ہو جاتے ہیں ان کاموں سے جو میں یہ سمجھتا ہوں میری اپنی انڈسٹیننگ ہے یہ چھوٹنے والا کام نہیں ہے آدمی کی یہاں بھی انہوں گول چینج ہوتے رہتے ہیں ایک گول کر لیا تو دوسرا دوسرا گول کر لیا تو تیسرا اب میں ایسے جیسے مثال دیتا ہوں بادوا خدمت کمیٹی میں مجھے یاد ہے چودہ پندرہ سال پہلے جب یہ حنیب مچیارہ اور اقبال نینی صاحب اور یونس بگا صلی اللہ صاحب الیکٹر ہو کے آئے تو انہوں نے ایک گول اس وقت سوچا کہ یار ہم کوئی ایسا کام کرے کہ ہماری کومیٹی اتلیس ہیلتھ کے معاملے میں بلکل فری ہو جائے ان کے ذہن سے ہیلتھ کی پریشانی ختم ہو جائے اس وقت تو یہ بات ایسا لگتا تھا کہ جیسے یاری کیسے ممکن ہے کیونکہ ہماری ماشاءاللہ کومیٹی آپ دیکھیں تو میرا خیال سے مرے سے مرے ایک لاکھ لوگ تو ہوں گئی الحمدللہ پچھلے پانچ یا چھے سال سے جو ہم ایک تارگیٹ تھا دوسرے تارگیٹ اپنی جگہ تھی آج یہ ہو گیا ہے کہ جس شخص کے بعد باتوہ میمن جماعت کا کارٹ ہے اور اگر وہ نیڈی ہے زکاة لیتا ہے تو اس کو ہیلتھ میں ایک روپے کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے باتوہ میمن خدمت کمیٹی اس کا ہر قسم کا علاج فری افکاست کرتی کتنے جگہوں کے اوپر آپ نے یہ سارے وہ بنائے سیکٹر یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ بیس وقت کتنے باتوہ ہسپیٹل خارہ در تقریباً ایکٹیف بیٹ اس ون انڈینڈ ان ففٹی ہے ماشاءاللہ اس کے اندر ایک اور بھی سوال پورا آپ کمپلیٹ کر دیں پھر اس کے بعد میں دوسرے سوال کی طرف آتا کتنے سیکٹر کی بات کرے تھے ایک تو آپ نے خارہ در کی بات بتا دی ایک خارہ در ہے دوسرا باتوہ نیس ہسپیٹل شہیدیں ملت پہ تقریباً فارٹی بیٹس کا ہے دو ڈیسپینسری ہیں چل رہی ہیں ایک باتوہ ہاؤس میں ہے باتوہ جیلانی کے نام سے ایک سخیہ سن میں ہے باتوہ سخیہ سن میں ان تمام جگہوں پہ باتوہ میمن جماعت کا کارڈ لے کے کوئی بھی آ جائے زکاة سے ہنڈیٹ پرشنٹ فری ہے اور اگر اس کے اندر ہم کہیں کہ جیسے میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو کہ ہمارے لئے وائٹ پوش ہم جس کو کہتے ہیں ان کے لئے ہسپیٹل بل سے لیپ سے الٹرا ساؤنڈ سے ایک سرے سے ففٹی پرشنٹ ماشاءاللہ اچھا یہ کیا سفر میمن برادری کے لئے ہے یہ سر یہ میں جو بتا رہا ہوں یہ باتوے والوں کے لئے ہم نے ایک دیکھیں ایک سٹیپ ہے نا اگر آج باتوے نے یہ سٹیپ لیا ہوا ہے اور تب دوسری جماعتیں دوسری جماعتیں دیکھیں آہستہ ہوتا ہے نا ابھی اسی یہ ایک چیز کو اس کارڈ کے علاوہ میں بات کروں جو آپ کے ہسپیٹل سے باتوہ جسے انیس کی بات کریں خیرہ درگی تو اس میں کیسے بہت زیادہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کو اندر جا کے یہ کرے یہ کرے کوئی چیز نہیں ہے آپ گورمنٹ دیپارٹمنٹ آپ کا ذاتی طور پر بھی تجربہ رہا ہوگا یا آپ کسی سے معلوم کر لیں میں خود بھی اس کا غواہ ہوں گے لیکن میں اس لیے کہنے چاہوں کہ ہمارے ہاں کوئی ہم نے اتنا تک کر دیا ہے کہ صرف ایک فارم ہے جو کہ ایک شرعی طور پر ایک فارم لکھ اس فارم پر وہ شخص سائن کر دے لکھا وہ ہوتا ہے کہ جی میں جو ہے زکاة لے سکتا ہوں اس کو ہم رائٹ آف ففٹی پرسنٹ ہسپٹل بل کا زکاة سے کر دیتے ہیں چاہے چالیز ہزار گا بلو پچاس ہزار گا دس لاکھ گا بھی بلو کو تو پہت لاکھ ماشاءاللہ اس کے اندر کوئی آپ کی کوئی ٹی ویم جا کے اس کو سیٹسفائی کرتی ہے یا کوئی دیکھتی ہے ہسپٹل ایک ایسی چیز ہے دیکھیں فارم ہے نا ایک شخص نے لکھ دیا ہسپٹل ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی خوشی صدر نہیں آتا مجبوری میں آتا ہے اچھا دوسرا بیمار ہے آپ کے ڈاکٹرز چیک کرتے ہیں آپ کی ساری اس کی ریپورٹنگ ہوتی ہے تو اس میں تو پھر کوئی گنجائش نہیں رہتی اب میں اس کا گھر چیک کرنے جاؤں ہوں تو یہ تو مطلب میرے اہلے لگتا ہے آپ چار آدمی کے بیچ میں اس کو مزید تظلیل کرنے جائے ماشاءاللہ اچھا دیئے میں بتا دوں ارشد بھائی کی بات میں یہاں ہی روک کے پھر واپس آتا ہوں یہ عموماً جو بھی محمد برادری کے اس پلیٹ فارم سے تقریباً سب کے ساتھ اگر میں نے لکھ کے دے دیا کہ یہ بندہ ایسا ہے تو وہ کبھی بھی تظلیق نہیں کرتے وہ فوراں یہ ہو جاتا اگر آپ بھی لکھے بھی بھیج دیں گے تو آپ کا بھی اسی طرح لوگ کے آپریشن بڑی بڑی کام اللہ کا کروا جاتا ہے اللہ ایسی کرم فرمائے یہ ساری محبتیں جو نہیں یہ پوری برادری لیول کے اس کے علاوہ برادری کے علاوہ بھی پرسنل کانٹیکس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے ادارے بھی ایسے ہیں جاتا ہم یہ جمع تعلیم القرآن ہے بیچ میں ہمارا عالمگیر کے ساتھ بھی تھا بہت سارے ادارے ہیں بہت سارے ایسے چیزیں جو جنہوں نے ہمارے ساتھ ایم ایو سائن کیا وگا جی ہم جو بھی پیشنٹ بھیجیں گے ففٹی پرسنٹ آپ دیں گے ففٹی پرسنٹ ہم دیں گے سلام اللہ ہسپٹل بل کا تو وہ ہمارے اس طرح چلتے ہیں اور یہ ہماری میمن کومیونٹی میں صرف میں باتوا کی بات نہیں کروں گا آپ کو ہر جگہ پہ ما شاء اللہ کہیں نہ کہیں اور ہیل سیکٹر میں تو ہمارے ہاں بہت کام ہو رہا ہے بہت کام ہو رہا ہے اچھا اس کے انر یہ بھی ہے میڈیسن کے حوالے سے بھی کوئی فیسلیٹ کیا رہا ہے فیسلیٹس نہیں عام پبلکو میڈیسن کے حوالے سے نہیں ہے بھی یہ باتوا جماعت کا اگر کوئی پیشنٹ ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا تو ہنڈیٹ پرسنٹ ہے اور اگر وہ جنرل وارڈ میں علاج کر رہا ہے تو اس کو ہم وائٹ فرنڈ کے ساتھ اس کو بھی ویڈ میڈیسن کر لیتے ہیں اس طرح سے مطلب کافی سارے کیسیز ہیں وہ اتنی ساری ہم نے سمریز بنا دی ہیں کہ اس ایج کا ہے تو اس کو یہ فیسلیٹس ہے یہ ہے تو یہ فیسلیٹس ساری وہ ایک پورا ایک پیپر بنا بگر سمجھ لیں ایک طریقے سے تین چار پیج کا بوکلٹ بن گیا ہے کہ یہ فیسلیٹس تب کم دی جاتے ہیں یہ تو میں نے باتوا کہ اس وجہ سے آپ سے بات کی کہ آپ سے میری وابستگی بہت پرانی ہے ماشاءاللہ حضرت میں اور کہتے ہیں عرشت بھائی بہت پرانے دوستوں میں سشانے دائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مقصد ہے کہ کوئی اپنے آپ کو ایکسپوس کرتا ہے کوئی ایسے خاموشی کے ساتھ خام کرتا ہے آج انہوں نے مجھے ایکسپوس کیا لیکن میں اس لئے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک نیکی یاسی ہوتی ہے کہ دکھا کے کی جائے تو سامنے والوں کو بھی ترقیب اور یہ کیا ایسی ہوتی ہے کہ بلکل چھپا کے گئے جائے وہ میں نے باتوا کیونکہ یہ کبھی بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ دل تک بیٹھتے نہیں اور کبھی بھی اپنی تعریف کی طرف موخ نہیں دیکھتے تو اس وجہ سے یہ تو میں نے باتوا کی بات کیا انہوں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا عوضہ دیا ہماری پاکستان کی پوری مہمن برادری جو ہے اس کے یہ سینئے نائب صدر بنے اور ان اپوز بنے اور ماشاءاللہ اس وقت جو ہمارا جو تھی میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کیا ویجن لے کے چلے ہمارے صدر صاحب بھی آؤٹو پاکستان ہے میرے خالے عمرے پہ گئے ہوئے وہ بھی پھر انشاءاللہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے ہمارے اور ساتھی بھی تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم جو نے اس پلیٹ فارم سے کیا کرنے لگے اس پہ بھی میں سوال کروں گا آپ کی طرف آتا لباس کے حوالے سے گفتگو ہو جی تھی ہماری تو وہ لباس جس کے بارے میں ایک تو مسجد کی بات ہوگئی اب وہ لباس کی طرف آتے جو خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے لباس کی بات کی جائے کہ وہ جو ہے دپٹے کس طریقے سے پہن کے نکل جاتی ہیں کیسے اس طرف اگر آپ تھوڑا سی روشنی ڈالیں دیکھیں شریع مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کے کیلئے بھی ویسے بہتر ہیں کہ وہ جسم کے آزانہ جھلکیاں اور خواتین کے لئے لازم ملزوم ہیں کہ وہ ایسا لباس پہنے کہ جس سے انسان کی آزم مخصوصہ کوئی نظر نہ ہے تو یہ لازمی پہنے اور کوشش کیا جائے کہ بال سے لے کر پاؤں کے آہار تک کوئی ایسا حصہ ظاہر نہ ہو باقی چہرے کا شریعت نقاب نہیں وعدے کیا کہ آپ چہرہ اگر نہ بھی ڈھاپیں تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن آپ کو فتنہ اور فساد یعنی ایسا شرنگیزی کا جس کی ویسے آپ کو رہے کہ لوگ آپ کی طرف بلا وجہ مائل ہوں گے اور آپ کی اس وجہ سے آپ کو جسے ہم کہتے ہیں کہ ہیرسمنٹ کہتے ہیں انگلیش میں یا پھر ہم کہتے ہیں آپ کو پرشانی کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر فرمایا ہے کہ آپ چہرہ کا نقاب بھی کر لیں ہاں بزا آپ کے اس کا کوئی بھی نہیں ہے لیکن اس میں فضیلت بڑی ہے کہ آپ کوئی خاتون چہرہ کا نقاب کرتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا اپنا تابعہ آپ کے سامنے بھی نے قرآن کی آیت بہتر لباس تقوی کا لباس ہے اب آخری بات کہ خواتین کے لئے میں ایک لازمی بات کہوں گا کہ میں نے اکثر یہ دیکھا بھی ہے کہ خواتین جب واشروم کہلے یا بہتر قرآن کہلے جاتی ہیں تو وہ اپنے رپٹے کو اٹار کے رکھ دیتی ہیں میرے نبی کی حدیث ہے کہ جب آپ واشروم جائیں تو اپنے سر کو ڈھاپ کر جائیں کیوں جائیں چاہے مرد ہو یا عورت ہو کیونکہ اثرات یا جنات کیونکہ کیا ہے ہم دعا کیا پڑھتے ہیں ہم کیا دعا پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کن سے ان من الخبیسی والخبائیس کیوں کہتے ہیں ان خبیس جنوں اور جنیوں سے تو معلوم یہ چلا کہ جو بیٹل خلا ہے اس میں دونوں موجود ہوتے ہیں اور کوئی جنوں کی اماجگاہ ہو یا نہ ہو آپ کا واشروم لازمی اماجگاہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے تو اسی وجہ سے جب آپ خواتین جاتی ہیں تو ان کو اپنا سر ڈھاپ کرنا ہے جو کہ جنات ان کے ساتھ شرارت کرتے ہیں اور مرد جب جاتے ہیں تو مرد کو چاہیے کہ اپنا سر ڈھاپ کرنا ہے خبیص جنیوں سے شرارت کرتی ہیں تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ جب آشم سے بندہ آتا ہے تو پھر اثرات ہو یہ سب جن کے برہاں بھی ہوتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو سر ڈھاپنے چاہیے اسی طرح سے بلا ضرورت آپ اپنے سر کو نہ کھولیں بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ مردوں کے لئے بھی کہ ننگے سر نہ پھرا کر یہ عورتوں کی بات نہیں کر رہا ہمیں یعنی مردوں اور عورتوں ہیں لیکن حضور نے مردوں کے لئے فرمایا ہے ننگے سر نہ پھرا حضور فرماتے ہیں یہ مجھے پسند نہیں تو معلومی چلا کہ آپ کے لباس کی زیب و زیلن توبی بھی ہے دوسری بات کہ آپ نے سے خواتنگا کہا کہ چولے کے آگے یا ایرپٹے کھانا بناتے ہوئے کھانا بناتے ہوئے اتار دیتی ہیں دیکھیں بات یہ کہ جہاں روزی رسک ہوتا ہے وہ برقت ہوتی اور اس برقت میں آپ کا عمل ظاہر ہوتا ہے میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی اس میں یہ ہی تھا کہ لباس تقوی کیا ہے یہ نہیں کہتے ہیں بڑا سا چادر ہوگی اپنے سر کو ڈھاپ کے رکھیں کیوں ڈھاپ کے رکھیں کہ جب آپ سر ڈھاپ کے رکھتے ہیں تو جنات اثرات اور اثر سے اہم بات جو نظرِ بد ہوتی ہے وہ بھی انسان اس سے محفوظ رہتا ہے آپ کچھ اچھا بنا رہے ہیں کچھ اچھا کر رہے ہیں تو انسان کے عام طر پر چہرے پہ نظر جاتی ہے دب چہرے پہ نظر جاتی ہے تو سر کی یہ بال جب سر جاتی ہے اس سے فرمایا کہ آپ چہرہ ڈھاپ کے رکھتے ہیں تو ہوتا کہا ہے کہ آپ کو نظرِ بد بچنے سے محفوظ ہے نظر حق ہے اس نے فرمایا کہ چہرے کو لازمی ڈھاپ کے رکھیں یعنی کہ سر کو ڈھاپ کے رکھیں تو یہ معلوم چلا کہ آج کی خواتین اسی کا خیال نہیں رکھتی چاہے واشن جانا ہو چاہے کچھن جانا ہو تو اسی طرح مردوں کو چاہیے کیا اکثر اور دشتر دیکھا گیا ہے کہ خواتین جو یعب کیچن میں ننگے سر ہی بنا رہے ہیں بالکل تو اس میں بڑی بیعث ہوتی ہے اس میں سب سے اہم بات برکت ختم ہوتی ہے دوسری بات نظرِ بد کا اندرشاہ ہوتا ہے اور تیسری بات یہ بڑا اہم جوزے جو تو ستری ہے طبی طور پر ہوتا ہوں کہ اگر آپ کے ننگے سر ہیں اور یعنی تو آپ کے سر میں سر میں جوئے بھی ہوتی ہیں لیکھی بھی ہوتی ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ کے لئے کھانے میں بال نکل آنا کہ بھائی یہ کھانا کھایا بال نکل آیا تو طبعی طور پر بھی آپ کے لفظان ہے کی نہیں اور پھر انسان پھر قرائے ظاہر کرتا ہے تو آپ ایسا عمل کیوں کر رہے ہیں کہ دوسری کو قرائے ظاہر ہو اور اکثر میں نے دیکھے میں نے تو یہاں تک جوئے نکلتے بھی بہت سے ایسا ہی پہل گئے اور پھر اس کو پھر کہیں ہم مہمان گئے وہاں جوئے نکلنی کھانے میں روٹی بناتے ہیں روٹی کی جوئے انسپلیٹے ہیں تو اب ان کو کیا کہیں بارال پھر وہ روٹی سائیڈ میں کر دی تو یہ معاملہ کیوں پیش آئے ایک تو ہے اسلامی معاملہ جو میں نے ابتایا ہے لیکن ایک طبعی معاملہ بھی یہ کہ آپ کے اس عمل سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے اچھا ایک اور سوال کے طرف بڑھوں پھر اس کے بعد عرشد بھائی کے طرف آتے عموما ہم نے دیکھا کہ لباس زیبتن کر کے کوئی تھوڑا سا تقبر آجاتا ہے کوئی اچھے لباس پہننا تو یہ اچھے لباس کے حوالے سے کیا فرمایا گیا دیکھیں حدیث میں آیا ہے دیکھیں دو بات ہیں لباس اچھا پہننا منع نہیں اسلام لباس ساتھ سترہ پہننا منع نہیں میں نے حدیث پہلے پہنے کیا اللہ جمعی و حب الجمال اللہ حسین ہے اور اس نے شہ کو پہنے فرماتا ہے لباس پہن کر اپنے آپ کو اپنی بڑھائی اپنی ذاتی اپنے آپ کو ذاتیات کو منوانا یہ تقبر ہے حضور نے فرمایا کہ جو لباس پہن کر اپنے پانچوں کو گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے تو وہ جو پانچے گھسیٹ رہے ہیں اس کی جو پانچے یعنی کہ جہنم میں اس کا جو ہے نا کیونکہ یہ تقبر ظاہر کر رہا ہے تو انسان انسان جب لباس پہنے تو لباس تو اچھا پہنے یا صاف زور پہنے پاک پہنے تو اس سے کوئی مضائقہ نہیں لیکن اس لباس کو پہن کر انسان اکڑنا شروع کر دے اس لباس کو پہن کر انسان میں غرور آ جائے اپنی بڑھائی آ جائے کہ میں ہی سب سے زیادہ پیارہ لگ رہا ہوں پیارہ یا میں ہی سب کچھ ہوں یہ دوسرے کو حقیر جانے لگے تو اس کے اسلام نے شختی طرف منع فرمایا ہے تو کیونکہ ایک مردہ علیہ السلام علیہ السلام اسی لباس کے بارے فرمایا تھے کہ جو لباس پہن کر اور جن کے پہنچے تک یہ کپڑا آ جا اور گھسیٹتے چلتے ہیں ان کا ٹھکانہ جو جہنم اس طرح حضور کی حدیث پاکہ مفوم ہے تو حضرت بغر صدیق رونے لگے یعنی میرے بھی جو ہے یہ جب میں یہ پہنتا ہوں شلوار نیچے آ جاتی ہے یہ جو ہمارے جو پہنچے ہیں اس سے تو یہ سلام کیا میرا بھی دفعہ کہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ تم اپنی کوشش کرتے ہیں لیکن تمہارے جسامت ظاہری طور پر کمزورت ہے تمہارے جو آگے کا لباس ہے وہ نیچے کی جانے بھی آتا ہے تو نادانستہ طور پر کوئی چیز نیچے ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں لیکن جان کر اپنے آپ کو دکھانا اور دو طرح کا لباس ظاہر نے منع فرمائے خاص طور پر ایک طریقے کہ ایسا کپڑا جو پورا کپڑا ہو لیکن آپ کے سطر عورت کھل جائے یعنی کہ آپ کے ایسی پرائیوٹ پارٹ نظر آئے تو اس کے لئے صاف طور پر منع فرمائے اس طرح عورت جو لباس پہنے ان کے لئے بھی حکم یہ ہے کہ وہ ایسا لباس ہرگز نہ پہنے جس سے ان کے آز مخصوصہ نظر آنا شروع ہو جائے اسی طریقے سے ایک بات میں سمجھانا چاہتا ہوں جو بہت آج کی اہمیت اور ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں لباس کا خیال رکھنے والے یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مرد کا لباس کیسا ہونا چاہیے اور عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے وہ اتنی کرایاں مار لیتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا ہے یہ مرد یا عورت ہیں میں صد بتا رہا ہوں آج کل کے ایسے سرے ڈیزائن آگئے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہے ہیں یہ مرد نے پینا ہے یہ عورت نے پینا ہے اور اب اسے ایسا بھی ہونا لگا ہے کہ میہ بی بی یا بھائی بین کہلیں وہ ایک ہی مرد والا یا عورت والا دباہ نہیں کہ یہ تم میچنگ ہے وہ بھائی میچنگ سے اللہ معاف فرمائے تم عورت اور تو تمہارے زیب و زینت کا اپنا خیال ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن مقابلہ کرنا کہ نہیں اگر ان کا ایسا ہے تو میرہ بھی ویسا ہونا چاہیے اور نہ پھر اس میں رپٹہ نہ کچھ کیونکہ ہم دونوں اچھے لگ رہے ہیں اچھا لگنا اچھی بات بری بات نہیں لیکن اچھے لگنے میں کیا شریعت تمہیں اس کی جادت دے رہی یہ دیکھنا بہت زیادہ آشد بھی آپ کی طرف آتا ہوں کہ ما شاءاللہ جس طریقے سے میں نے کہا کہ آپ آل پاکستان میمن فیڈریشن سے منصرے گئے ایک سوال جو میرے ذہن میں اکثر چھپتا ہے اور میں اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو بھی میرے میمن برادری کے لوگ آتے ہیں ان سے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں اس سوال کے بعد پھر میں آپ کو آل پاکستان میمن فیڈریشن کی طرف لے کر جاتا ہوں ایک سوال میرے ذہن میں کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بھی ورل میمن آرگنیزیشن ہے نام بھی میں لیوں بھلی میمن لیڈرشیف ہو آل پاکستان میمن فیڈریشن ہے دوسرے اور بھی یہ سارے کے سارے اگر میں انجیوز کی بھی بات کروں جیسے سیلانی ہے عالمگیر ہے دوسرے یہ سب پندرہ پندرہ بیس بیس شوپوں میں کام کر رہے کیوں نہ ایسا نہ کیا جائے کہ ہم جو ہے ایک مخصوص وہ بنا لے کہ جیسے اس کو ہیلتھ میں کام کرنا ہے اس کو ایڈوکیشن میں کام کرنا ہے اس کو لوگوں کی جو اگر خدا نہ خاصتے ہو کوئی ایسی مدد آ جاتی ہے اس کے اندر کام کرنا ہے اس کو اس کی فلیٹ فارم میں کام کرنا ہے تو فنڈ بھی اسی اسی حوالے سے آئے اور فنڈ کے بعد لوگوں کو مستفیض بھی بہت اچھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے میں آپ کی اس بات کو ایک سو ایک پرسنٹ ایگریڈ کروں گا ماشاءاللہ کہ بالکل آپ نے پوائنٹ اٹھایا یہ اور یہ میں نے صرف ایک چھوڑی سی مثال آپ کو اس کی چاہتا ہوں آج سے تقریباً دس سال سے پہلے ہم نے اس چیز کو میں نے فیڈریشن میں بھی آتی اس بات کو اٹھایا ایک مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی جو آپ نے بات کی اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھیلت میں ڈومینٹ کرتا ہے آخان کیوں ڈومینٹ کرتا ہے کہ ایک بڑا ادار ہے سات سو دس کے قریب اس کے بیڈ ہیں اس وقت اور جو سائیڈ میں اس کی جتنے بھی ہسپیٹلزیں سب کو ملا کر وہ تقریباً ایک ازار پچاس ایک گیارہ سو بیڈ بنتے ہیں اگر ہم گنتی میں ہمارے میمنوں کی ہسپیٹلز شروع کریں خاردہ جنرل کتیانہ باتوہ جمال نور زبیدہ ایم ایم آئی پٹیل یہ ساتھ یا نو پہ پہنچتا ہوں تو ہم بارہ سو سے اوپر چلے جاتے ہیں مگر ہماری شاکھیں الگ ہو گئی ہیں ہم کہیں کسی ایک پیچ پہ نہیں آتے تو یہ ہمارا اس دفعہ شبیر حارن جب پریزیڈنٹ آپ کو پتا ہے ہم سب ہنیف موٹنا نہیں ہوگا پہلی ہے دوسری میٹنگ میں ہم نے اس پر ڈسکشن شروع کی اور ہم نے اس بات کو کرنا شروع کیا ہے کیونکہ ہم یہ اویرنس جب دینی شروع کریں گے نا لوگوں کو تو لوگوں کو آج تو لوگ بولتے نہیں تھے گھوراتے تھے جیسے آپ نے کہنا نام لے لیا اب ہم لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اچھا ہر ہمارے خلاف بول ہم خلاف نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ پہ اگر ہم ایک کومیونٹی مضبوط ہو کے آئیں گے نا تو اس کا فائدہ آفٹر آل ملک کو ہوا دیکھیں میں مثال دی ابھی بھی میں نے مثال دی کانفرنس میں میں نے کہا دیکھیں اگر صرف میمن اپنی زکاة کا 30 پرشنٹ بھی اپنی کومیونٹی کو دے رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہماری میمن کومیونٹی کو اگلے پانچ سال بار زکاة لینے والے کی ضرور دھوننا پڑے گا بالکل یہ سکھر کی پوزیشن تقریباً نیٹی ہے فٹی سیونٹی پرسن ایسے ہی ہے میں آپ کو جنرل لگے کہ اگر آپ 30 پرسن اپنی زکاة کی جو ہماری کومیونٹی زکاة نکالتی ہے کیونکہ اس وقت ابھی ہم نے سروے کیا ہے ستائیس جماعتوں میں ہم گئے ہیں چوبیس کا ہم نے سروے کیا ہے ایک لاکھ تیس ہزار کے قریب ریجسٹرڈ ووٹڈ ملیں چوبیس جماعتوں سے ہمیں سینسس بھی بہت ضروری ہے ہم کوشش کر رہے ہیں اس پہ بھی اور یہ چوبیس جماعتیں مل کے بھی ایک عرب وہ ستائیس کروڑ پر جماعت جماع کر رہی ہیں زکاة چوبیس جماعتیں باٹ میمن کی اگر یہ میں اگر کیلکولیٹ بھی کر کے نازہ بھی بتاؤں تو اتنی تو شاید ہماری میمن اور کومیونٹی کی عورتیں زکاة نکال دیتی ہوگی صحیح بات اگر خالی یہ ایک دیکھیں پورا پورا کا پورا سینیریو جو ہے نا وہ ایسا ہے تو آپ فیڈریشن میں ہم ان چیزوں پہ اب آہستہ آہستہ اس پہ ڈسکس کرنا شروع کر دیئے بات ساری یہ کہ وقت میرے پہ بہت قلیل ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی کہ جیسے میں اگر حنیف موٹانی صاحب کی بات پر فاروق موٹانی گروپ صاحب کی بھی وابستگی ہے تو فاروق موٹانی گروپ کیا ایم لے کر آئے وہاں ہے کیا اس وقت فیڈریشن کے اندر کیا کرنا ہے دکھا رہا ہے صرف وہ ایک دو منٹ میں دیکھیں باقی تو آپ کو پتا ہے جو بھی ہمارے آن سے جماعتیں وہاں ریکمینڈ کر دی ہیں ان کا کام تو ہوتا ہے یہ شادی مدد روزگار مدد مین تو دو تین چیزیں اس وقت مین ہیں ایک تو ہم نے جو ہے سینسس کو اپنے آپ اس کے لئے بہت وقت کیتنا ہے کہ کسی بھی طریقے اس ہماری کومیونٹی پوری کومیونٹی آپ کو پتا ہے اٹھاون جماعتیں اور سترہ ادارے اس کے اندر موجود ہیں ایک تو سینسس کے لئے ہم ایو ایو ایمو کے ساتھ مل کے ایک پروگرام کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا جلدی اور دوسرا ہم نے ریائش کے اوپر ملی ریائش کا کام کرنا ہے باقی کام کے لئے ہمارا جو اب موٹیف جو ہے نا وہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کانسلنگ یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنا زیادہ سے زیادہ فنڈ اپنی جماعتوں کو دیں جماعتیں اپ لفٹ ہوں گی اور فیڈریشن کو ایک ادارہ مانیں فیڈریشن کو جس دن آپ ادارہ مانیں گے نا تو فیڈریشن آپ کے بیعاف پہ کہیں نہ کہیں کھڑو کے کچھ بات کر سکی گی کچھ چیز کر سکی گی اس کی ہم نے مثال آپ کو دے دوں گا آپ نے سامنے دیکھا ہم نے میمن پرسنلیٹی اوارٹ کیا میمنوں کی تاریخ میں فرس ٹائم پر پریزیلین اف پاکستان کسی کے ایونٹ پہ اپنی جگہ پہ آئے ہیں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا تو یہ کوشش ہے یہ دو تین موٹیف ہیں جس کو ہم لے کے چلنا جا رہے ہیں بات تو بہت ساری کرنی تھی لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دینا انشاءاللہ یہ کنٹینٹی ہماری میری ان لوگوں سے آپ کے عدداروں سے بھی بات یہ کنٹینٹی ہم جاری بھی رکھیں گے جو میرے پروگرام کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو کس طرح موٹیویٹ کرے لوگوں کو کس طرح فیضیاب کرے اس حوالے سے ہماری کنٹینٹی یا ہم سب آپ اسی کلاش میں لگے میں تو آپ سے اخری میسج ہونا چاہوں گا اور پس کے بعد بلکل دیکھیں آپ کی وجہ سے اتنا موقع ملا تو میں یہی اپیل کرتا ہوں کمیونٹی کو اپیل کرتا ہوں اور آپ کی وجہ سے ہمیں یہ اپیل کا ذرا اچھا موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی میکسیمم زکاة اٹلیس اپنی کمیونٹی کو دیں تاکہ آپ کی کمیونٹی اپلفٹ ہو وہ اپلفٹ ہوگی تو آٹومیٹکلی ہمارے ملک کو بھی فائدہ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ آپ تھوڑا یہ نہ سوچیں کہ میمن بہت کمفرٹیبل ہے درہا سا ڈاؤن ٹو ارت آئے دیکھیں اور اپنی کمیونٹی کو دیں فیڈریشن کا ہاتھ بٹھیں فیڈریشن کو ایک ادارہ مانے تاکہ وہ آپ کے بحاف پہ کسی بھی فورم پہ جا کے آپ کی ریفائٹ کر سکے بہت شکریہ ارشد جانگلہ صاحب بہت شکریہ محسن زمان نعیمی صاحب آپ کا ماشاءاللہ اور میں آپ سے وہ نات سننا چاہوں گا جو آخر کہندہ اور میں چاہوں گا اجازت ان الفاظ کے ساتھ کہ محمد کا میم مشکلوں کو اٹھال رہا ہے خامل حضا کے نصیبوں کو پال رہا ہے ارے موت میں جائے تو میت اٹھالائے جاری رہے گی میم کی وحدت تو عمر پر اور دامن پکڑ تو امید کا پھر تو خدا سے ڈر کہ یہ ابتدائے نام محمد کا کرم ہے کہ قائم آج تک ہم سب کا برم ہے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ زندگی رہی واللہ تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف فاصل کریں گے اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لئے اٹھے تو اس کا اقصار اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کہجئے گا اللہ حافظ حبیب اللہ کھلا ہے سبی کی لیبا درہا کھلا ہے سبی کی لیبا درہا دہا کوئی رتبے جنبی ملنانی مرادوں سے دانوں نہیں کوئی خواہ کتاری لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے پہلے جب جب مدینے گیا تھا مدینے گیا تھا تو تھی دل کی ہاتھ تڑپ جانے والی وہ در بار سچ مچ میرے سامنے تھا میرے سامنے تھا تصور تھا جس کابی تک خیالی مرادوں سے دانوں نہیں کوئی خواہ کتاری لگائے کھڑے ہیں سوالی کھڑے ہیں سوالی کھڑے ہیں سوالی کھڑے ہیں سوالی کھڑا ہے سبی کے لیے بابِ احمد وہاں کوئی رتبے میں ادھنا مرادوں سے دان نہیں کوئی خالی مرادوں سے دان نہیں کوئی خالی خطارے لگائے کھڑے سوال مرادوں سے دان نہیں کوئی خالی